ایک اتیع عزت اور ایک ہے حب جاہ دونوں میں فرق ہے عزت تو انسان کی فطرت ہے عزتدار لوگوں کو عزت چاہیے حب جاہ کا مطلب تکبر یہ الگ چیز ہے ان دونوں میں فرق ہے تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض لوگ ہر چیز میں اپنی ٹانگ اوچی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے کو نیچہ کرتے ہیں یہ تکبر ہے یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے اسی طرح اپنے بڑے کے سامنے بڑا بننے کی کوشش کرنا یہ بھی تکبر ہے جیسے شیطان کو اللہ نے حکم دیا یا موضوع نہ چینج ہو جائے سنبھال کر رکھیں کیا بات چل لی تھی شیطان کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو شیطان نے کیا کہا کہ آدم چھوٹا میں بڑا ٹھیک ہے نا تو عام حالات میں اگر آدم علیہ السلام خود شیطان کو کہتے نا کہ مجھے سجدہ کرو پھر شیطان کہتا میں کہ تم بعد میں آؤ میں سینئر ہوں تو اس کی کوئی لوجک نکل سکتی تھی کہ بھئی یہ شیطان کو اپنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے جیسے کوئی سینئر ہو جونئر آکے ایک دم سینئر بن جائے تو پہلے سے جو سینئر ہوتا ہے اس کو ایک قسم کی بیزتی محسوس ہوتی ہے یہ نیچر ہے یہ غلط نہیں ہے لیکن شیطان کا عمل یہ عزت کا حصول نہیں تھا بلکہ یہ تکبر تھا اس لیے کہ آرڈر دینے والا کون ہے اللہ ہے تو بھئی تو جب اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے تو یہ ایک اللہ سے بڑے بننے کی کوشش کر رہے ہو آپ اللہ سے آپ چھوٹے ہی رہو گے چاہے کتنے بڑے بن جاؤ تو آپ اگر دوستوں میں اپنی بیزتی محسوس کرتے ہیں دوست نے کوئی غلط بات کہہ دی آپ کو بیزتی محسوس ہو رہی ہے جس سے آپ کو غصہ آ رہا ہے یہ نیچرل ہے یہ تکبر نہیں ہے باپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی اب آپ باپ کے سامنے سینہ چھوڑا کر رہے ہو یہ عزت نہیں ہے یہ کیا ہے کبر ہے تکبر ہے بھائی تم اپنے باپ سے یہ نہیں وہ تو تمہارا باپ ہے لوگ کہتے ہیں نا جب کسی کو تانہ دینا ہوتا ہے کہ وہ اس کو آنے دو ہم اس کا بھی باپ ہے کہتے ہیں نا لوگ یعنی اس چیز میں ہم اس کا بھی باپ ہے ہم اس سے دو ہاتھ آگے ہیں تو والدین کے سامنے اکڑنا اپنے بڑوں کے سامنے اکڑنا علماء کے سامنے اکڑنا بزرگوں کے سامنے اکڑنا یہ اکڑ اس کو یہ نہیں کہیں گے عزت کا حصول بلکہ اس اکڑ کو کیا کہا جاتا ہے تکبر اور بڑوں کے سامنے چھوٹا بن کے رہو اپنے جیسوں کے سامنے یا اپنے ماتحتوں کے سامنے جو ہے نا وہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے اور وہ نہ بھی چاہیئے ہاں کوئی بڑا زیادہ بزرگی کر دے اور آپ کی حیثیت کو بہت زیادہ گھٹا دے اس پہ بھی انسان کو افسوس ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کی رعایت کیا کرتے تھے تب ہی تو نبی جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزتدار لوگوں کو بہت عزت دیتے تھے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں چاہے وہ کافر کیوں نہ ہوں کیونکہ جب ایک دفعہ کسی کو معاشرے میں عزت ملتی ہے تو وہ کافر بھی اگر ہوگا نا تو وہ اپنی بے عزتی نہیں چاہے گا کبھی نہیں چاہے گا